السلام علیکم کلاس ٹینٹ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اپنے ویڈیو لیکچرز والے سیشن کو دوبارہ سے کانٹینیو کرتے ہیں اور آج والے ویڈیو لیکچر میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے پریویس ٹاپک کوئی سٹرکچر آف آئی کو تو پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا ذرا کمپلیکس ٹاپک ہے اس وجہ سے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھاؤں گا آج بائیو کا لیکچر تھرٹی سیکس ہے سارے کے سارے لیکچر آپ کو بائیو کی پلی لسٹ میں آج تک اپ ڈیٹڈ ملیں گے آج والا جو ٹاپک ہے وہ پریویس ٹاپک کیا آپ کے پاس کیا ٹاپک آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے بچے سٹرکچر آف آئی کہ اس دن جو ہم سے سٹرکچر آف آئی رہے گی وہ ڈسکس کریں گے اور آپ کا ہومور کے آپ ٹاپک کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پراپر ڈائیگرام بنا کے آپ لوگ بھیجیں گے اب ڈائیگرام کیسے بنے گی یہاں پہ آپ لوگ ذرا دیکھیں تو یہ میں نے ایک لیپس اٹھایا ہے لیکن اس کے ساتھ لیبلنگ نہیں ہے اس کے ساتھ لیبلنگ ہوتی تو پھر آپ اس کو سمجھ سکتے کہ یہ آپ کے پاس پراپر آئی کی کیا ہے آپ کے پاس ڈائیگرام یہ آپ کے پاس ویجن سنٹر ہوتے ہیں یہ اس کا پوسٹریر پارٹ ہوتے ہیں یہ اس کا انٹیریر پارٹ ہے تو یہ آپ کے پاس پراپر سٹرکچر کس چیز کی ہے آپ کے پاس آئی کی اس جگہ سے آئی کس کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے برین کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے تو یہ بچے آپ کے پاس آئی کی ڈائیگرام ہے اس طرح پراپر ڈائیگرام بنا کے آپ لوگ بھیجیں گے اپنے نام کے ساتھ اور آپ کی اٹینڈنس بیمارک ہو جائے گی اس دن میں نے پڑھایا تھا آپ کو آئی کے اندر فوٹو ریسیپٹر سیلز کی ٹو ٹائپس ہوتی ہیں کون کون سی ٹو ٹائپس ہوتی ہیں ایک ٹائپ ہوتا ہے راڈز اور دوسری ٹائپس کون سی ہوتی ہیں آپ کے پاس کونس اب آج اس کے فنکشنز ہم لوگ دیکھیں گے کہ راڈز کیا کرتے ہیں آپ کے پاس اور کونس کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں بچے راڈز کو اب راڈز کو آپ لوگ دیکھیں تو راڈز کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں آپ کے پاس کہ راڈز کے اندر آپ کے پاس ایک پرپرش ریڈ پیگمنٹ ہوتے ہیں اب یہ ایم سی کیو ہے اس پیگمنٹ کو کس کا نام دیتے ہیں راڈز کا یہ بھی آپ کے پاس ایم سی کیو ہے اب دیکھیں تو یہ دو ایم سی کیو آپ کے پاس اس لائن کے اندر پڑے ہیں اب یہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اب دیکھیں یہ جو پرپرش ریڈ پیگمنٹ ہوتے ہیں جس کو راڈپسن کہتے ہیں یہ باڈی کے اندر سنتیسائز ہوتے ہیں ایک اور پیگمنٹ سے سنتیسائز ہوتے ہیں اس پیگمنٹ کا نام کیا ہے آپ کے پاس وائٹامین اے اب ایک اور ایم سی کیوز دو وائٹامین اے اس دا پرکرسر آف وش ٹائپ آف پیگمنٹ دو وائٹامین اے اس دا پرکرسر آف راڈپسن یہ کس کا آپ کے پاس پرکرسر ہوتے ہیں روڈیپسن کا اب دیکھیں روڈز کو سمجھیں کہ روڈز کے اندر پرپریش ریڈ پیگمنٹ ہوتا ہے جس کو کس کا نام دیتے ہیں روڈیپسن کا یہ روڈیپسن باڈی کے اندر کونسی چیز بناتی ہے بچے وائٹامین اے اس وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ وائٹامین اے آئی کے لیے کیا ہوتے ہیں آپ کے پاس امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیوں آئی کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اگر باڈی کے اندر وائٹامین اے کی ڈیفیشنسی ہوگی تو پھر نائٹ بلائنڈنس ہوگی آپ کو رات کے وقت نظر نہیں آئے گا کیوں نظر نہیں آئے گا کیوں آپ کے اندر روڈیپسن نہیں بنے گا جب روڈیپسن نہیں بنے گا تو آپ کے کونسی چیز کام نہیں کرے گی روڈز اور جب روڈز کام نہیں کریں گے تو آپ کو ہندیرے میں پکچر نظر نہیں آئے گی اس وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں ڈیفیشنسی آف وائٹامین اے کاززہ نائٹ بلائنڈنس آپ دیکھیں ایف ڈیفیشنسی آف وائٹامین اے باڈی کے اندر ڈیفیشنسی آف وائٹامین اے ہو اور وائٹامین اے کس کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں ہماری فوڈ کے اندر خوراک کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں ہم وہ والی خوراک کھاتے ہیں جس کے اندر وائٹامین اے ہوتے ہی نہیں ہیں تو پھر اس کا نقصان کیا ہوگا بچے the body can't prepare rodipson body vitamin A کی deficiency میں rodipson کو prepare نہیں کر سکے گی جب body vitamin A کی deficiency میں rodipson کو prepare نہیں کرے گی تو پھر ہمیں ایک problem اکر ہوگا اور اس problem کو ہم لوگ اس کا نام دیں گے بچے night blindness کا اب اس سارے کو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں یہاں دوبارہ آ جائیں rods consist of a purplish red pigment کا rodipson rodipson کو body میں بناتا ہے vitamin A vitamin A کی deficiency ہوگی rodipson کام نہیں بنے گا جب rodipson نہیں بنے گا تو rods کام نہیں کریں گے جب rods کام نہیں کریں گے تو ہمیں جو disease لگی گی اس کو کس کا نام دیں گے their disorder of eye is known as night blindness اب بچے دوسرے جو photoreceptor cells ہیں وہ آپ کے پاس کونس ہیں جس طرح rods کے اندر ایک pigment ہوتا ہے similarly cons کے اندر بھی ایک pigment ہوتا ہے اور جو cons والا pigment ہے اس کو کس کا نام دیں گے the pigment of a cons known as iodipson وہ rodipson rodipson اور یہ iodipson اب یہ دیکھیں یہ دو آپ لوگوں کو mcq کے طور پر یاد ہونے چاہیے the rods consist of a which type of a pigment جو pigment ہوگا اس کا نام کیا ہوگا rodipson the cons consist of a which type of a pigment iodipson اب بچے فرق کیا ہوتا ہے کہ یہ جو iodipson ہوتا ہے اس کی three types ہوتی ہیں rods کی کوئی type iodipson کی کوئی type type نہیں ہوتی جبکہ جو cons ہیں اس کی آپ کے پاس کتنی types ہوتی ہیں three types and each type specify far اور ہر جو type ہوتی ہے وہ specify ہوتی ہے کس کس کے لیے red color کے لیے green color کے لیے اور blue color کے لیے اب یہ دیکھیں یہ sorry یہ تو black ہے یہ آپ کو blue color نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ blue color آپ کو کس کی وجہ سے نظر آ رہے ہیں آپ کے cons کی وجہ سے یہ آپ کو red color نظر آ رہے ہیں یہ red color بھی آپ کو کس کی وجہ سے نظر آ رہے ہیں آپ کے cons کی وجہ سے green marker میرے پاس نہیں ہے ورنہ وہ ملائن یہاں پہ لگاتا تو آپ کو green بھی نظر آتا تو ہم لوگ کہتے یہ کس وجہ سے نظر آ رہے ہیں آپ کو جی یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو کس کی وجہ سے cons کی وجہ سے تو cons کی کتنی types ہوتی ہیں three red green blue اب red آپ کو light نظر آ رہی ہے یہ والی یہ کس کی وجہ سے نظر آ رہی ہے cons کی وجہ سے blue light نظر آ رہی ہے کس کی وجہ سے نظر آ رہی ہے cons کی وجہ سے green light کس کی وجہ سے نظر آ رہی ہے cons کی وجہ سے اب ان کے علاوہ جو light ہوتی ہے اب دیکھیں ان کے علاوہ جو لائٹ ہوگی ان کے علاوہ یہ بلیک لائٹ ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس یلو لائٹ ہوگی تو ان کے علاوہ جو لائٹ ہمیں نظر آتی ہے وہ کیسے نظر آتی ہے دیکھیں سنسیشن آف ڈیفرنٹ کلرز پروڈیوس پائی کمبینیشن آف کونز جو آپ کو ان تین کے علاوہ لائٹ نظر آتی ہے وہ کس کی وجہ سے نظر آتی ہے وہ ان تین ٹائپز کے آپس میں مکسچر کی وجہ سے نظر آتی ہے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ریڈ اور لیٹس پوز میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں ریڈ اور گرین کونز آپس میں مکس ہوں گے تو آپ کو بلک کلر کی لائٹ نظر آئی گی ریڈ اور بلیو کونز آپس میں مکس ہوں گے تو آپ کو ییلو کلر کی لائٹ نظر آئی گی اب امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آگی ہوگی دیکھیں سینسیشن آف ڈیفرنٹ کلرز یہ ڈیفرنٹ کلرز کی سینسیشن ہوتی ہے اس کو کونسی چیز پروڈیوس کرتی ہے یہ کونز کی کمبینیشن سے پروڈیوس ہوتے ہیں کیسے کونز کی کمبینیشن سے پروڈیوس ہوتے ہیں let's pause red and green کونز combine and the lights which appear to our eye is black for example red and blue کونز combine and the lights that appear to our eye is yellow ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ان کی کمبینیشن سے ہمارے پاس کیا چیز پروڈیوس ہوتی ہے ڈیفرنٹ کلرز آف لائٹ جی ڈیفرنٹ سنسیشن آف کلر پروڈیسٹ ہوتے ہیں اب دیکھیں ایک اور مزے کی بات when all cones are stimulated together yes simultaneously جب سارے کے سارے cones all cones سے مراد کیا ہے آپ کے پاس how many types of cones there are three types of cones when red green and blue stimulated simultaneously are together then we appear the sensation of a white light تب ہمیں white light نظر آئے گی یہ میرے کپڑے سپید ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کیونکہ آپ کے تینوں کے تینوں cones جو ہیں وہ کٹھے stimulated ہوئے ہیں یہ آپ کو اس جگہ سے بورڈ بالکل white نظر آ رہے ہیں یہ کیوں نظر آ رہے ہیں کیونکہ آپ کے تینوں کے تینوں cones کٹھے stimulated ہوئے ہیں یہ آپ کو blue color نظر آ رہے ہیں کیوں نظر آ رہے ہیں کیونکہ آپ کے جو کونس کی کونسی آپ کے پاس type ہے blue والی type ہے وہ appeared ہوئی ہے یہ آپ کو red نظر آ رہے ہیں آپ کے کونز کی ریڈ والی لائٹ کیا ہوئی ہے آپ کے وہ سٹریمولیٹ ہوئے ریڈ والی ٹائپ سٹریمولیٹ ہوئے تو اس طرح ہمیں جو ڈیفرنٹ کلرز آف لائٹ ہوتے ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں کس کی وجہ سے نظر آتے ہیں ڈیو ٹو پریزنس آف کونز اب دیکھیں بچے نرف آئی کا کنیکشن کس کے ساتھ ہوتے ہیں آپ کے پاس نرف کے ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ کون سا پوائنٹ ہوتے ہیں جہاں سے نرف آئی سے نکلتی ہے وہ والی جگہ جہاں سے آپٹیک نرف آئی سے نکل کے دماغ کی طرف جاتی ہے اس پوائنٹ جو سپاٹ کو کس کا نام دیتے ہیں بلائنڈ سپاٹ ایم سی کیو اس کو آپ کے پاس کیا کہتے ہیں بلائنڈ سپاٹ کیوں کہتے ہیں بیکاز نو فوٹو ریسپٹر سیلز آر پریزنٹ ہیر بلائنڈ سپاٹ اس پجے سے اس کو کس کا نام دیں گے بچے ہم لوگ بلائنڈ سپاٹ کا ایم سی کیو کیا ہے the point where optic nerve leaves die are known as blind spot why it is known as a blind spot because no فوٹو ریسپٹر سیلز آر پریزنٹ اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ ہوتا ہے بچے at the posterior part of eye or the opposite to lens a yellowish part is present which is known as فیوہ ایک yellowish part پریزنٹ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کس کا نام دیتے ہیں فیوہ کا نام دیتے ہیں یہ والا پارٹ کیا کرتے ہیں بچے یہ thin portion of retina اس کے پاس کونچی چیز ہوتی ہے thin portion of retina ہوتے ہیں اور retina وہ والا پارٹ ہوتا ہے جس کے اوپر کونچی چیز آتی ہے image آتی ہے hair cones are packed اس thin جو پارٹ ہوتا ہے یا thin portion of retina ہوتے ہیں جس کو ہم لوگ فوہ کہتے ہیں اس کے پاس کونچی چیز ہوتی ہے کون سپیکٹ ہوتے ہیں سو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو فوہ ہوتے ہیں اس کے اوپر کیا چیز ہوتی ہے the resolution of جو image ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے آپ کے پاس greatest ہوتی ہے تو نرف جس جگہ سے آئی کو leave کرے گی blind spot اور posterior part opposite to lens جو پارٹ ہوگا وہ فوہ ہوگا فوہ کے پاس thin retina ہوگا ان کے پاس thousands of کون سپیکٹ ہوں گے اس وجہ سے یہاں پہ resolution کیا ہوگی آپ کے پاس greatest ہوگی یہ ساری چیزیں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگی ہوگی اس سے related آپ کا ہوم ورک ہے ہوم ورک کرنے کے بعد اپنے نام کے ساتھ اپنے گروپ میں بھیجی جیے گا next video lecture تک اپنا خیار رکھئے گا شکریہ والسلام خدا حکر